گاندھی جی دینے کے لئے انہوں نے اپواس رکھا کرکتہ میں جہاں فساد بہت بڑے سطر پہ فساد چل رہے تھے چالیس دن تک جب وہ بھوکے رہے اور چالیس دن کے بعد وہاں شانتی آئے اور وہی پنجاب میں جو پچپن ہزار سینک نہیں شانتی لا پائے وہ ایک انسان اپنے محبت اور اپنے یقین اور اپنی ساہت سے وہ اس شانتی کو لائے اور اس کے بعد جب وہ دلی آئے اور ان کے مارے جانے کے صرف دو ہفتے پہلے انہوں نے ایک آخری اپواس کی اور اس میں ان کی مانگیں میں یہ تھی کہ اس دیش میں جو مسلم ہیں اس وقت جامعہ مسجد جو بہت بڑا مسجد تھا کنوٹ پلیس میں اس میں مورتیاں رکھ دی گئی تھی محرولی کے درگاہ میں مورتیاں رکھ دی گئی تھی اور میرے پریواز جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ جو اجڑ کے آئے تھے دیش کے مسلمانوں کے گھروں کو توڑ کے اس میں قبضہ کر کے ان کو بھگانے کی کوشش کر دیتے تو گاندی جی کی آخری لڑائی یہ تھی کہ ہر مسجد یا درگاہ جسے چھین کے واپس لیا ہے اس وقت جو نفرت کا دور چل رہا تھا پورے عزت کے ساتھ واپس ہمارے مسلم بھائیوں بہنوں کو دیا جائے کیونکہ انہیں کہا کہ ہندو مذہب میرے لئے کوئی معنی نہیں رکھے گا اگر کسی بھی دوسرے مذہب کے ساتھ بیز تھی یا اپمان یا ہنسہ ہو اور دوسری ان کی مانگ یہ تھی کہ جو مسلم بھائیوں کو آپ نے اپنے گھروں سے اجار کے شرناتھی کیمپوں میں بھرایا کہ وہ پاکستان جائیں ان کو پیار کے ساتھ عزت کے ساتھ واپس بلایا جائے کہ یہ دیش آپ کا ہی ہے اور وہی بات کو پانچ دنوں کے بعد لاکھوں لوگ دلی کے سڑکوں میں نکلے دیش کے ہر کونے میں لوگ نکلے گاندھی جی کے اس آخری اپواس کی سمرتن میں اور میں مانتا ہوں کہ وہ وقت 73 سال پہلے اور آج ان دونوں کے بیچ میں پہلی بار گاندھی جی کے ہتیا کے بعد ہندو مسلم ایکتہ کے لیے محبت کے لیے لوگ اتنے ہزاروں لاکھوں سنکھیا میں دیش کے ہر کونے میں نکلے ہیں میں پچھلے کئی دنوں میں سو بھی نہیں پایا ہوں کیونکہ ایک دن میں کیرل میں ہوں کالی کٹ میں ایک دن تریوینڈرم میں ہوں ایک دن بینگلور میں ہوں ایک دن مینگلور میں ہوں ایک دن کلکتے میں ہوں ایک دن پونہ میں ہوں کل بڑھوانی میں تھے آج یہاں ہیں اور ہر جگہ میں دیکھتا ہوں ہندو مسلم اکٹھا ہو کے ہندو مسلم سکھ ہسائے جو ہندوستان کے ہیں چار سپاہی ایک ہاتھ میں ترنگا دوسرے ہاتھ میں سمویدھان دل میں محبت نکل پڑا ہے پورا ہندوستان اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا ان ستر سالوں میں اور آج جو ہماری حکومت ہے ہمارے موڈی شاہ ہیں وہ رسس میں انہوں نے پوری اپنی زندگی جب سے وہ جوان ہوئے اس سے پہلے اسے ہی وہ رسس کے وچاردھارہ میں رہے اور رسس نے اس دیش کے سمویدھان کو کبھی سوکار نہیں کیا تھا اور اس دیش کے ترنگا کو بھی انہیں نے سوکار نہیں کیا تھا اور آج وہ مان رہے ہیں کہ ان کا وقت آ گیا ہے بیچ میں جیسے میں نے کہا کہ جس وقت تیس سال پہلے خرگون میں آگ جو نفرت کی پھیل گئی تھی وہی وقت تھا جب پورے دیش میں جب رہتھیاترہ لالکرشنا اڈوانی نکالے تھے اور جگہ جگہ وہی شلاؤں کا رام شلاؤں کا جلوس نکلتے تھے جیسے ایک ایک جلوس نفرت کا بم تھا اور وہ پورے دیش میں اس وقت سے وہ کوشش کرتے رہے کہ ہندوستان کو اب ہم بدلیں گے اب بدلیں گے اور یہ وقت وہ مانتے ہیں کہ ان کا اب وقت آ گیا ہے اور انہیں پہلے تو ایک نفرت کا ایسا محول پچھلے پانچ سالوں میں بنایا جہاں جگہ جگہ میں جسے لنچنگ کہتے ہیں بھیڑ دوارہ اکٹھا ہو کے لوگوں کو ماننا گائے کے نام پہ یا لف جہاد کے نام پہ لوگ پوری بھیڑ اکٹھا ہو جاتی اور لوگ کو پیٹتی ہے مارتی ہے بہت بے رہمی سے کتل کرتی ہے اور اس کا ویڈیو لے کے چاروں طرف اس کو پھیلاتی ہے اسے موب لنچنگ کہتے ہیں یہ دور ہم نے پچھلے پانچ سالوں میں دیکھا جہاں نفرت بلکل عام ہو گئی تھی اور میں سوچنے لگا کہ ہم لوگ کیا اس کا کریں تو اندھیرہ اور زیادہ گہرہ ہی ہوگا تو جواب ہمیں اگر دینا ہے نفرت کا تو ہمیں محبت سے ہی اس کا جواب دینا ہوگا اور اس لئے کاروان محبت ہم نے بچھلے تین سالوں میں چلایا اور یہ فیصلہ کیا کہ جس گھر میں بھی دیش کے کسی کونے میں موگ رنچنگ دوارہ کسی کو بہرہمی سے گائے کے نام پہ یا کسی اور کاروان سے مارا گیا ہے ہم ان کے پاس پہنچیں گے محبت کا پیغام لے کے یہ کہنے کے لیے کہ آپ ہمارے پریوار جیسے ہیں اور آپ کے ساتھ جو دکھ ہوئے اس دکھ میں ہم شامل ہیں ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارا دیش ایسا بن گیا ہے جہاں نفرت اتنا عام ہو گیا ہے اور آپ کی جو لڑائی ہے انصاف کے لیے اس میں ہم شامل ہوں گے اور یہ دور بھی چلا جہاں کاروان محبت ہم جب نکالتے تھے مجھے ڈر لگنے لگا کہ بدلنا اب آسان ہو گیا ان کے لیے لیکن آج پچھلے ڈیڑھ مہینوں سے جو میں دیکھ رہا ہوں دیش کے ہر کونے میں لوگ اکٹھا نکل رہے ہیں انسانیت کے نام محبت کے نام ایکتہ کے نام اس سمیدھان کو بچانے کے نام یہ ثابت ہم نے کر لیا کہ دیش ابھی بھی ایک نفرت سے بھرا ہوا ہندو راشتر نہیں بنا یہ سب کا برابر کا دیش ہے بابا صاحب امریٹ کر کا یہ دیش آج بھی ہے مہاتما گاندھی کا دیش یہ آج بھی ہے یہ ہم نے مل کے ثابت کیا ہے سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے میرا یہ کیونکہ ہم نے یہ ثابت کیا کہ جو بھی ان کی سازش ہو ہمیں ہندو مسلمان کے طور پر باٹنے کی وہ سازش کامیاب نہیں ہوا ہے مولانا ازاد سے ایک بار پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ اگر فرشتہ آسمان سے آتے ہیں اور کتب منار کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپ کو ایک طرف ہندو مسلم اکتہ ہے اور دوسری طرف سوراج ہے دیش کی جو سوطنت تھا ہے ان دونوں میں سے چننا پڑے گا تو آپ کیا چنیں گے آپ کو دونوں نہیں مل سکتے تو آپ کیا چنیں گے تو مولانا صاحب نے جواب دیا کہ اگر ان دونوں کے بیچ میں مجھے چننا پڑے تو میں ہندو مسلم اکتہ کو پہلے چنوں گا کیونکہ اگر سوراج دیر سے بھی آئے تو ہندوستان کے لوگوں کو اس کا نقصان ہوگا لیکن اگر ہندو مسلم اکتہ ٹوٹ جائے ہمارے بیچ کی جو محبت ہے وہ ٹوٹ جائے تو پورے انسانیت کو اس کا نقصان ہوگا اس لئے میں پہلے ہندو مسلم اکتہ کو چنتا ہوں یہ مولان ازاد صاحب نے کہا تھا اور میں مانتا ہوں کہ یہ جو لڑائی ہے ہندو مسلم اکتہ کی لڑائی ہے ہمارے محبت کی لڑائی ہے اسم کے بارے میں میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ایسے ہی ڈرار رہے ہیں لوگ کو اس میں کوئی بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اسم میں ایک پردیش ہے جہاں پہ نر سی چلا اور اس نر سی میں کیا ہوا وہ میں تھوڑا آپ کو بتانا چاہتا ہوں نر سی میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر ناغرک کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اس دیش کے ناغرک ہیں اب بہت بچیتر بات یہ ہے مانی کہ پورے خرگون میں ایک چوری ہو جاتی ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پولیس جا کے اس چور کو کو ڈھونڈے پکڑے ثبوت کٹھا کرے اور اس کو سزا دلائے یہ تو ایک طریقہ ہے لیکن ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چوری تو ہو گئی ہے اب مجھے چور پکڑنا ہے اس نے خرگون کے سارے لوگ کو میں کٹھا کروں اور کہ آپ سب کو ثابت کرنا ہے کہ آپ چور نہیں ہیں اور اگر آپ ثابت نہیں کر پائیں گے تو ہم تو مانیں گے کہ آپ چور ہیں بس یہی بات اسم میں ہوا انہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ کچھ لوگ یہاں بانگرہ دیش سے آئے ہیں ان کو ہمیں نکالنا ہے ان کو پکڑنے کے لئے ہر ایک کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ہندوستان کے ناغ رکھیں اور وہ کیسے ثابت کریں گے ستر سال پچاس سال پرانے ایسے دستاویز جو یہ ثابت کرے گا کہ یہ میرے دادا تھے یہ دادی تھے یہ نانا نانی تھے ان کا جنم ہندوستان میں ہوا تھا اب کسی کے پاس جنم کے کاغذ نہیں ہیں کسی کاغذ اکٹھا کریں اپنی زمین اپنی سمپتی اپنا سخ چین اپنا روزگار سب کچھ کو الگ کرتے ہوئے صرف یہ کاغذ اکٹھا کرنے میں اور ان کاغذوں میں تھوڑا سا بھی فرق ہو اس میں ایک اکشر بدلہ ہے اس میں تو آپ کے باپ کا نام انگریزی میں یہ ناغرک نہیں ہیں اس سب کو یہ چھ سال تک چلا اور آخر میں انیس لاکھ لوگ تھے جنہوں نے یہ کاغذ نہیں پیش کر پایا اب انیس لاکھ لوگ میں سے صرف چار یا پانچ لاکھ لوگ تھے جو مسلم تھے باقی ہندو تھے اب اس سرکار جو آج کی سرکار ہے وہ پنہ لاکھ ہندو کو ودیشی تو ہوشت کرنے کی تو وہ کر ہی نہیں سکتے تھے ان کی راجمی تھی اس کو اجازت نہیں دیتی تھی تو جلدی سے انہوں نے یہ قانون لائے جس میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ کاغذ پیش نہیں کر پائیں گے اور آپ کسی اور مذہب کے ہیں سوائے مسلمان تو ہم یہ مان لیں گے کہ آپ کسی اور دیش میں پیڑت تھے اور آپ کو ناغرکت دے دیں گے پر مسلمانوں کو ہم یہ راستہ نہیں دیں گے اب تھوڑا سا سوچیں کہ کل تک وہ پندہ لاکھ لوگ یہی جد و جہد کر رہے تھے ہر جگہ جا رہے تھے یہ کہنے ہوگا کہ ہم بانگرہ دیشی ہیں تاکہ وہ ہندوستانی بن سکیں تو یا تو بیتے ہوئے کل کو ان کو جھوٹ بولنا پڑا یا آنے والے کل میں جھوٹ بولنا پڑا لیکن جھوٹ کے بنا تو وہ اس دیش کے ناغرکت حاصل ہی نہیں کر پائیں کر پائیں گے ایسا انہوں نے کانون بنایا اور پھر انہوں نے گوشت کیا کہ یہ جو نرسی ہے ہم نے اب قسم میں تو کیا ہے اب ہم پورے دیش میں اس نرسی کو چلائیں گے اور بار بار گھے منتری یہ کہ اس کا کرونالوجی پہلے کون آئے گا پہلے ہم یہ کانون لائیں گے جو یہ کہے کہ سب کو حق مل سکتا ہے سوائے مسلمانوں کو اور پھر ہم نرسی لائیں گے مطلب یہ ہے کہ باقی لوگ کاغذ نکالنے میں جو بھی آپ کی تکلیف ہوگی اور یہاں کے آدی واسی یہاں کے دلت یہاں کے گریب ہر ایک کو بہر تکلیف ہوگی اگر وہ کاغذ پیش ان کو کرنا پڑے لیکن آخر میں ان نے کہا کہ ہم نے پھر بھی ایک راستہ تو بنا لیا ہے آپ کاغذ نہیں پیش کر پائیں تو ہم باقی سب مذہب کے لوگوں کو ناگرکتہ دے دیں گے لیکن اس دیش کے مسلمان اگر کاغذ نہیں پیش کر پائیں تو ان کے سامنے یہ راستہ نہیں ہوگا اب ایسے وقت میں جب یہ قانون سنسد میں اس کی بات چیز چلنے لگی تو ہم نے سوچا کہ اس دیش میں ہمارے جو پارٹیاں ہیں وہ اس کا ویرود کریں گی لیکن بہت سارے پارٹیوں نے ویرود نہیں کیا اور سنسد میں یہ پاس ہو گیا گاندھی جی نے جیسے ایک ہی راستہ ہے وہ راستہ یہ نہیں ہے کہ ہم پتھر اٹھائیں یا پسٹول اٹھائیں یا بندوق اٹھائیں یہ راستہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ آپ کا یہ قانون ہم مانتے نہیں ہمیں منظور نہیں ہے اور اس قانون کو ہم پالن نہیں کریں گے اور اس کی سزا ہم خود کے لئے مانگ کریں گے کہ ہمیں یہ سزا ملے تو ایسا قانون انگلیزوں کے وقت میں بنا تھا کہ یہاں کچھ بھی بنانے کی اجازت نہیں سب کو آپ انگلستان سے لانا پڑے گا یہاں تک آپ نمک بھی نہیں بنا سکتے تو گانزی جی نے تیہ کیا کہ چلیے میں نکل کے ساغر کے کنارے جا کے ایک مٹھی نمک بناوں گا اور وہ ایک مٹھی نمک انہوں نے بنایا اس کے لئے وہ ایک سال تک جیل میں گئے اور ان کے ساتھ ساٹھ ہزار اور لوگ بھی جیل گئے اس نمک کو بنانے کے لئے اور انہوں نے اس طرح سے سرکار کی کو چنوٹی دیا تو یہ وقت آیا ہے جہاں ہم سب کو مل کے یہ کہنا ہوگا کہ ہم کسی بھی طرح سے نر سی نپی آر میں ہم شامل نہیں ہوں گے کوئی سوال ہم سے پوچھ نے آئے گا ہم کہیں گے ہمیں منظور نہیں ہے ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے ہم کاغذ جیسے یوگندر بھائی نے کہا تھا ہم کاغذ لکھائیں گے بھی نہیں لیکن میرے سامنے ایک یہ پریشانی آئے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں یہ کاغذ نہیں لکھاؤں گا آخر میں مجھے detention سینٹر نہیں بھیجا جائے جو مسلم بھائی اور بہن ہیں وہ اگر کاغذ نہیں دکھا پائیں گے تو ان کے سامنے یہی ہے کہ ان کو detention سینٹر اور ان کے ناغرکتہ کے حق واپس لے لیے جائیں گے اس لئے میں نے بہت سوچ سمجھ کہ یہ گھوشنا کی کہ اگر ہمیں سچ مچ اس لڑائی میں ساتھ لڑنا ہے تو اگر سرکار مذہب کے آدھار پہ یہ فرق کر رہا ہے تو میں نے یہ گھوشنا کیا ہے اور میں نے کہا ہے کہ اگر سی اے قانون آئے گا انرسی چالو ہوگا اور دو راستے بنائے جائیں گے ایک مسلمانوں کے لیے اور ایک باقی لوگوں کے لیے تو میں اپنا نام مسلمان درز کروں گا اور پھر کہوں گا کہ میں کاغذ نہیں دکھاؤں گا اور اگر میرے ایک مسلم بھائی اور بہن کو ڈیٹینشن سینٹر میں بھیجا جائے تو مجھے بھی ساتھ میں بھیجا جانا لازمی رہے گا اس کا یہ مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کا مذہب اور میں ہر مذہب کا برابر سے عزت کرتا ہوں لیکن میں میری سرکار اگر مذہب کے آدھار پہ لوگوں کو الگ حق دے گا تو میں ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہوں گا جن کے حق واپس لے جا رہے ہیں اور اس لئے میں نے کہا کہ سرکاری کاغذوں میں میں اس حالت میں اپنے آپ کو مسلمان بھوشد کروں گا اور میں نے آوان بھی کیا ہے کہ اس سویل ڈسویڈینز میں میرے بہت سارے ہندو بھائے بہن بھی شامل ہو اور بہت ہزاروں کی سنکھیا میں لوگوں نے مجھے لکھا ہے کہ یہ اگر موڑ پہ سرکار واپس نہیں لے گی تو اس ابیان میں بہت سارے لوگ اکٹھا کھڑے ہو کے آپ سب کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم اجازت نہیں دیں گے کہ مذہب کے آدھار پہ سرکار کچھ لوگوں کے حق واپس لیں اور کچھ لوگوں کے حق واپس نہیں لیں اب بہت سارے میرے مسلم بھائی اور زیادہ بھائی ہیں یہاں میں ان کو کچھ کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں میں ایک سوال آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں دھیان سے سنیے گا مان لیجئے مان لیجئے کہ یہ ایسا قانون جو بنا تھا اس میں مسلم لوگوں کے حق واپس نہیں لیے گئے تھے ان کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں تھا اگر ایسا قانون بنتا جس میں دلتوں کو یا آدی باسیوں کو کی ناغرکتہ واپس لی جاتے اور مسلمانوں کا نہیں تو دل پہ آپ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ کیا آپ پھر بھی پھر بھی آپ اس جلوس میں اس ورود میں آپ شامل ہوتے کے نہیں اور اسی لیے کم سے کم ہم آج یہ سیکھیں کہ جب بھی میرے دلت بھائی یا بہن پہ اتیا چار ہو رہا ہو ان سے چوہا چھوٹ کی بھاونا ہو ان کو مندر میں جانے کی اجازت نہ ہو عورتوں کے ساتھ بلدکار ہو جو میرے آدیوازی بھائی اور بہنوں کی زمینیں واپس لی جا رہے ہیں ان کے ساتھ جو نان صافی ہو رہی ہے جہاں بھی میں نان صافی دیکھوں گا میں مانوں گا کہ وہ میرے ساتھ نان صافی ہے اور میں ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہوں گا یہ ہم لوگ فیصلہ کریں اگر موسیقی 각 دیکھوں کسی دوکٹر چاہتا ہاں ہنگ جنتا رہتا سالسلام رہتا لیکن چاہا نہیں تو ان اشا رات موسیقی موسیقی